اسلام علیکم آپ سبی کا ویلکم ہے سکسیسفل گریجویٹ یوٹیوب چینل پر کائی ایڈوکیشن کی اپڈیٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کریں اور چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریے گا ہیسٹری ایم اے پارٹ ون پنجاب یونیورسٹی گیس پیپر کے متعلق بہت زیادہ سوڈنٹ میسیج کر رہے تھے تو میں نے سوچے چلے اب لوگوں کے لیے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے بڑی مشکل سے ٹائم مینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکچرز بھی ہوتے ہیں اکیڈمی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر آن لین کام بھی ہے تو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں ٹائم جانا وہ مینج نہیں ٹھیک سی ہو رہا ٹھیک ہے تو پیپر فائیو کا ڈسکس کریں گے چار کا پہلے میں نے کر دیا ہوں میں ٹھیک ہے پانچوں پیپر ہے پاکستان نظریہ حکومت و سیاست ٹھیک ہے اس کا جو نہ ہم نے اب کرنا ہے ڈسکس آپ کے ساتھ پہلا سوال ہے قائد عظم نے جو ابتدائی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اقتماد کیے تھے نا ان کے اوپر آپ لوگوں نے بحث کرنی ہے دوسرا سوال ہے انیس سو اٹھان ٹھیک ہے نائنٹین ففٹی ایڈ میں جو پاکستان میں مارشلہ لگا تھا نا اس کے آپ نے اسباب بتانے ہیں تیسرا سوال ہے مشرقی پاکستان کی علیدگی کا آپ لوگوں نے اسباب بتانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے بھٹو دور میں سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کی جو پلیسی تھی نا اس کے اوپر آپ نے مکمل ڈیٹیل لکھنی ہے وزیراعظم کی عزیز سے لیاقت علی خان کا جو کردار تھا نا اس کے اوپر آپ لوگوں نے روشنی ڈالنی ہے زیاہ ایک مغرب نواز تھے ٹھیک ہے رائے دینی آپ لوگوں نے اپنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا آپ لوگوں نے جائزہ لینا ہے 1947 سے لے کر 1958 کے جو پارلیمنی نظام کی کارگردگی ہے اور اس کے جو نقامی کے اسباب دینا اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے 1956 کے آئین کے اہم نقاط لکھیں پاکستان مسلم لیگ پر مفصل آپ نے نوٹ لکھنا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر نوٹ لکھیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نوٹ لکھنا ہے اپنے بٹو دور میں ہونے والی آئینی جو ترامیم تھی اس کے اوپر نوٹ لکھنا ہے آپ نے یہ تھا کہ کچھ امپورٹنٹ کوئسٹن امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا چینل کو لازمی شیئر کرئے گا اللہ حافظ